اتنے بجے شروع ہوگا پارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا کی رن نیتی میں ہوگا بڑا بدلاو کے ایل راہول کریں گے ونڈے سیریج کی کپتانی نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں پارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین مقابلوں کی ونڈے سیریج کے پہلے مہا مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے تو دوستو اس ویڈے میں ہم آپ کو بتیں گے کہ اکھرکار اس سیریج کا آگاچ کب سرو ہوگا اس سیریج کا پہلا مقابلہ کب کھیلا جائے گا اس کے ساتھ ہی کے ایل راہول کی کپتانی میں پارتی ٹیم کس رن نیتی کے ساتھ میدان پر اترے گی اس مہا مقابلے سے جوڑی تمام چانکاری آپ کو اس ویڈے میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن چرور دابا لے اور ساتھی اس ویڈے کو دل سے ایک لائک چرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا اس مقابلے کو دمدار طریقے سے جیتے اور آسٹریلیا کے اقلاب ورلڈ کپ میں ملی ہار کا بدلہ لے کر اس اوڈیا اس سیریج کو کلین سیپ کرے تو تو دوستو ہم بات کرے بھارت اور آسٹریلیا کے اس مہا مقابلے کے بارے میں تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین مقابلوں کی ونڈے سیریج کھیلی جانی ہے اس سیریج کے پہلے مہا مقابلے کا آگاج کو لے کر ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے چاہ پر بھارتی ٹیم کی کپتانی کے ایل راہول کرتے ہوئے دکھیں گے تو دوستو ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں اس کے بعد ہم جانیں گے اس مہا مقابلے کے آگاج کے بارے میں تو سب سے پہلے آسٹریلیا ای ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی کپتانی کریں گے سٹیون سمیت جو کہ یہاں پر ایک بار پھر دمدار رن نیتی کے ساتھ اترتے ہوئے کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے دکھیں گے تو ان کے علاوہ بھی ٹیم میں سامل رہیں گے یہاں پر میچیل مارس اس کے ساتھ ہی ٹریویس ہیڈ جو کی اوپننگ جوڑی میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو ان کے علاوہ مارسن لیبیوسن ایلیکس گیری جو وکیٹ کی پر بلے باج کی بومی کا نبائیں گے تو اس کے ساتھ ہی کیمرون کرین مارکس سٹوینیس سین ایبارٹ ناثن ایلیس میچیل سٹریکس اس کے ساتھ ہی ایڈم جمپا جو کی ٹیم کا حصہ رہیں گے اور کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے دکھیں گے تو دوسری طرح پارتی ٹیم کی دمدار رنڈ نیتی کی ہم بات کریں تو یہاں پر ورڈ کپ کے فائنل مہا مقابلے میں ملی ہار کا بدلہ لینے کے لیے ٹیم دمدار رنڈ نیتی کے ساتھ میدان پر اترے گی جہاں پر پارتی ٹیم کی ساندار رنڈ نیتی کی ہم بات کریں تو ٹیم انڈیک کی طرف سے اوپننگ جوڑی میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے ریتو راج کا ایک وارڈ تو ان کے ساتھ ہوں گے سمن گل جہاں پر دونوں ہی کھلاڑیوں کی ہم بات کریں تو ورڈ کپ میں بھی گل نے کافی کمال کا پرپومیس کیا تھا تو یہاں پر بھی یہ ساندار آگاج کرتے ہوئے دکھیں گے تو گائیک وارڈ کی فوم بھی اب تک کافی بہترین دیکھنے کو ملی جو کہ اس ماہ مقابلے میں بھی ساندار آگاج کرتے ہوئے دکھیں گے ویسے یہاں پر اوپننگ جوڑی میں دونوں کھلاڑی کافی کمال کا پرپومیس کرنے کے لئے میدان پر اترتے ہوئے ٹیم کو مجبوط سروعات دلائیں گے تو اس کے ساتھ ہی نمبر تین کی بات کریں تو نمبر تین پر سنجو سیمسن کو موقع ملے گا سنجو سیمسن کی بات کریں تو اب تک کافی کمال کا پرپومیس کر چکے ہیں یہ ساؤت اپریقہ کے خلاب کی ستک کے پاری کھیلنے کے بعد ایک بار پھر یہاں پر اوسٹریلیا کے کلاب بھی دمدار پرپومیس کرتے ہوئے دکھیں گے سنجو سیمسنگ کی بہترین فارم جو کی اب تک بارتی ٹیم کو ساؤت اپریقہ کے کلاب بھی سرید جتوا چکی ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر اس مہا مقابلے میں بھی امید کریں گے کہ یہ کافی دمدار بلے باجی کریں گے اور نمبر تین پر رہ کر ٹیم کو مجبوط سروعات دلائیں گے سنجو سیمسنگ لمبے سمیں کے بعد ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں تو ایسے میں اس یوہ بلے باج سے بارتی ٹیم بہترین پرپومنس کی امید کرے گی تو نمبر چار پر اتریں گے ٹیم کے کپتان کے ایل راہول کہ ایل راہول کی ہم بات کریں تو اب تک ایل راہول نے بھی کافی دمدار پرپومنس کیا ٹیم کو کافی مجبوط استیتی میں پہنچایا ہے ان کی بلے باجی سے لگا کر ویکیٹ کیپنگ کافی بہترین دیکھنے کو ملی تو یہاں پر ایک بار پھر کپتانی پاری کے ساتھ ساتھ دمدار بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں گے اور ٹیم کو نمبر چار پر بہترین پھوم میں پہنچائیں گے تو نمبر پانچ پر اتریں گے ٹیم کے رنڈ چیزمن سوریہ کمار یادو سوریہ کمار یادو کی بات کرے تو سوریہ کمار یادو کی پھوم اب تک کافی بہترین دیکھنے کو ملی ساؤت اپریقہ کے قلاب بہلی بار کپتانی کرنے اترے سوریہ نے کافی دمدار پرپومیس کیا تھا اور ساؤت اپریقہ جیسی دمدار ٹیم کے سامنے بھی انہوں نے کافی دمتابڑ توڑ بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوط استطیم میں پہنچائے تھا تو ایسا میں یہاں پر اس وڈیا ای سیریز میں بھی یہ دمدار بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں گے اور ٹیم کو مجبوط استطیم میں پہنچا کر اتحاس رجیں گے ویسا میں یہاں پر سوریہ سے ٹیم بہترین پرپومیس کی امید کرے گی تو نمبر چھے پر اتریں گے ٹرینکو سنگ رینکو سنگ کی بلے باجی کی بات کرے تو یوہا کھلاری رینکو سنگ نے اب تک ٹیم کو کافی مجبوط استطیم میں پہنچایا ان کی بلے باجی اب تک کافی کمال کی دیکھنے کو ملی حالانکہ یہ ایک آل راؤنڈر کھلاری کے روپ میں بھی اوبر سکتے ہیں کیونکہ ساؤت اپریقہ کے کلاب بھی انہوں نے دمدار ویکیٹ چٹکایا تھا یعنی کہ یہ گیند باجی میں بھی کمال کر سکتے ہیں لیکن ان کی بلے باجی کافی کمال کی دیکھنے کو ملتی ہے خاص کر کی جب یہ نمبر چھے پر بلے باجی کرنے اترتے ہیں تو ان کی بلے باجی کی بدولت بھارتی ٹیم ہر مقابلے کو جیتنے کا دعویٰ رکھتی ہیں تو ایسے میں آخری اوبر میں رنکو سنگ جو کی تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مجبوط استیتی میں پہنچانے میں اپنا اہم یوگدان دیتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسے میں ان کو یہاں پر نمبر چھے پر موقع دیا جائے گا نمبر سات پر اتریں گے ٹیم کے ایک اور آل راؤنڈر کی لاری اکثر پٹیل اکثر پٹیل کی توفانی بلے باجی کی ہم بات کرے تو اکثر پٹیل بھی ہر مقابلے کو بدلنے میں اپنا اہم یوگدان دیتے ہیں اب تک ان کی بلے باجی بھی کافی کمال کی رہی حالانکہ انہوں نے گیند باجی میں اب تک دمدار پر پومیس کیا یعنی کہ ایک بہترین آل راؤنڈر کیلاری کے روپ میں اوبرتے ہوئے نمبر سات پر انہیں موقع دیا جائے گا جو کی ٹیم کے مجبوط استیتی میں پہنچا کر اتحاس رچیں گے اکثر پٹیل پچھلے مقابلے میں بھی کافی دمدار پر پومیس کرنے کے بعد میدان پر اترنے ساؤت اپریقہ کے کلاب بھی سیریج میں انہوں نے دمدار ویکیٹ چٹکائے تھے تو اس کے ساتھ بلے باجی میں بھی اہم یوگدان دیا تھا تو ایسے میں یہاں پر ایک بار پھر نمبر سات پر انہیں موقع دیا جائے گا تو نمبر آٹھ پر اتریں گے واسنگٹن سندر واسنگٹن سندر کی ہم بات کرے تو واسنگٹن سندر نے بھی اب تک کافی دمدار پر پومیس کرتے ہوئے مقابلے کو اتحاسی طریقے سے جیتا واسنگٹن سندر کی بلے باجی نے بھی اب تک سبی کو پرپاوت کیا ہے تو ان کی گیند باجی بھی کافی کمال کی دیکھنے کو ملی جس کی بدولت مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم اتحاس رچنے کے لیے میدان پر اترے گی اور کمال کا پرپومیس کرتی ہوئی دیکھے گی کوئی پر نمبر نو پر موقع ملے گا ارس دیپ سنگھ کو ارس دیپ سنگھ کی بات کرے تو ارس دیپ سنگھ نے بھی اب تک کافی دمدار گیند باجی کر کے دکھائی بھارتی ٹیم کے اوپنر گیند باج جائے کی ساندار پرپومیس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ایک بار پھر نمبر نو پر ان سے بہترین پرپومیس کی امید ٹیم انڈیا کرے گی اور بہترین شروعات دلاتے ہوئے ٹیم کو مجبوط استطیق میں پہنچائیں گے اور کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے دیکھیں گے کوئی پر نمبر دس پر موقع ملے گا آویس خان کو آویس خان کی ہم بات کرے تو پچھلے مقابلے میں کافی دمدار وکیٹ چٹکانے کے بعد ایک بار پھر نمبر دس پر ٹیم کو مجبوط استطیق میں پہنچانے کے لئے میدان پر اتریں گے اور کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے دیکھیں گے آویس خان کی گیندباجی اب تک پارتی ٹیم کے ہر مقابلے کو جتوانے میں اپنا اہم یوگدان دیکھے گئی ہے تو ایسے میں یہاں پر اس مہا مقابلے میں بھی ان سے ٹیم بہترین پرپومنس کی امید کرے گی اور اپنی دمدار گیندباجی کے بدولت پارتی ٹیم کو مقابلے کو جتوانے میں یہ کمال کا پرپومنس کریں گے تو نمبر گیارہ پر موکہ ملے گا مکیس کمار کو مکیس کمار کی بات کرے تو مکیس کمار نے بھی اب تک دمدار گیندباجی کری ہے اور مکیس کمار کی گیندباجی اب تک ٹیم کے لیے کافی بہترین پرپومنس کرتی ہوئی دیکھی ہے یوں آپ گیندباج یہاں پر مکیس کمار نے اب تک اپنی گیندباجی کی بدولت سبی کو پرباویت کیا تو یہاں پر بھی یہ ایک بار پھر بہترین پرپومنس کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوط استطیق میں پہنچائیں گے اور کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے دکھیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آسٹریلیا کے خلاب اس سریج کو فارتی ٹیم کلین سیپ کر پائے گی اپنی کیم ترائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیا واد دوستو